بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو مال سے نفرت دلاتے ہیں مال سے نفرت دلاتے ہیں غریبی کی فضلت بیان کرتے ہیں اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں مال فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی اس کا غلط استعمال کرے تو برا ہے اور نمال تو ایک طریقی نعمت ہے اور غریبی فقیری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے فی نفس ہی بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے ہیں اللہمینی عوض بکا من الفقر وعوض بکا من عذاب القبر عذاب قبر کتنی خطر بھیان چیز ہے جب کہتے تھے عذاب قبر سے پناہ تو ساتھ میں کہتے تھے فقیری سے پناہ آپ اندازہ کریں کہ فقیری کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کہ عذاب قبر کے ساتھ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ فقر و فاقہ میں جو شخص مقتلع ہوتا ہے بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے بساوقات اس کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آدمی کتنا نہیں ہو کتنا بھی متقی ہو لیکن کبھی کبھی مالی ضرورت ایسی پیش آ جاتی ہے کہ اس کا تقوی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک بار بار آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک عورت بہت نیک تھی لیکن ایک وقت اس کو ضرورت پڑی ایسے کی اس نے اپنے ایک رشدار سے مالی مدد کی اپیل کی اس نے کہا مدد تو کر دوں گا لیکن اپنے آپ کو میرے حوالے کروں تو وہ لڑکی جس نے زندگی بھر اپنی افت کی حفاظت کی تھی لیکن مالی اتوار سے ایسی حالت آئی کہ اسے سمجھواتا کرنا پڑا لیکن بہرحال اس کی عزت بچ گی واقعہ لمبا ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو لیکن کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ مالی مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو عزت دعو پہ لگ جاتی ہے ایمان دعو پہ لگ جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قہت پڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ مصیبت ہے تب تک ہم چور کا ہاتھ نہیں کٹیں گے چوری بہت بڑا جرم ہے اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کٹ دیں گے لیکن کہاں کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے لوگ بھوکیں مر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو جب تک یہ بلاتل نہیں جاتی ہے تب تک ہاتھ کٹنا بن دو معلوم ہے ان کو یہ بہت بڑی آزمائش ہے ایک آدمی فقیر ہے بھوکا ہے تو بہت بڑی آزمائش ہے وہ کیا کرے گا وہ تو مالی اعتبار سے ہمیں اپنے سماج کو مضبوط بنانا چاہیے اور اسلام میں اس کی مضمت نہیں کی گئی ہے بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے دو نظام بڑا مضبوط نظام دیا ہے ایک نہیں دو نظام دیا ہے جو مالی اعتبار سے مسلم سماج کو مضبوط بنائے گا ایک ہے زکاة کا نظام اور یہ دیکھیں اقرار شادتین اسلام کا پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن نماز ہے اور تیسرے نمبر میں زکاة ہے ایک مالی نظام ہے اس کو ارکان ایمان میں سے ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے اس کو کتنا سیریس لیا مالی مسئلے کو کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے زکاة کو اور اقرار شادتین کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے قرآن آپ کھل کر دیکھیں جگہ جگہ اقیم السلواتو زکا اقیم السلواتو زکا اقیم السلواتو زکا جگہ جگہ ہیں تو اس دنیا میں ہم اللہ تعالی کی عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت صحیح دھنگ سے کر پائیں گے جب مالی طور پر ہم مطمئن ہوں اور بہت کم لوگ یہ بہت عظیمت والے صاحب عظیمت لوگ ہیں بہت بڑے لوگ اور بہت دلگردے والے لوگ ہیں جو مالی پریشانی میں ہوتی ہوئے بھی اللہ تعالی کی بہت عزیز ہوتی ہیں عبادت کرتے ہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کی قدم دگمگا جاتے ہیں اس لئے مالی اعتبار سے اللہ نے ایک نظام دیا ہے زکاة کا یہ کس کے لئے ہے یہ فقیروں کے لئے بخاری کے حدیث ہے کہ یہ جو مال ہے یہ تو خزو من اغنیائیہم وَتُرَدُّ عَلَى فُقْرَائِهِمْ کہ زکاة لی جائے گی امیروں سے اور لٹا دی جائے گی فقیروں میں بیلنس برابر ہو گیا